یوں تو ماں کا کوئی دن نہیں ہوتا ہر دن ماں کا ہوتا ہے اور ہر دن ماں سے ہی ہوتا ہے لیکن مردر سٹے پہ ایک سپیشل فیل کروایا جاتا ہے جیسے ہمارے پیرنٹس سے ہماری بردیس پہ ہمیں سپیشل فیل کروایا تھا ہماری نیکیک وغیرہ کٹس کر کے آج کل کے بچے جو ہیں اپنے پیرنٹس کو سپیشل فیل کرواتے ہیں اس طرح کے کیکس وغیرہ کا سرپرائز دیکھیں یہ کیک بھی ایک پیاری سی گوڑیا نے اپنی ماما کے لئے سرپرائز پلان کیا تھا اور چھپکے سے ان کی ماما کے موبائل سے میرا نمبر لیا اور انہوں نے جلدی سے آرڈر دن کر کے سارے آر پروف مٹوا دیا بٹ ان کی ماما کو پتا چل گیا تھا کسی طرح انہوں نے مجھ سے فائنل بات کی اور میں بچے سے ساری کنفرمیشن کر چکی تھی اور یہ آرڈر صرف دو منٹ کے اندر دن ہوا تھا بچی نے مجھے چھپکے سے کال کی اور میں نے فٹا فٹ وہ آرڈر دن کیا اور میں بیک کرنے لگے کیونکہ یہ اتنا آرجنٹ آرڈر تھا انہوں کو لگا شاید ایٹ میں کو ہوتی ہے مدرز ڈے بٹ ایٹ میں کو نہیں تھی ان کی ماما نے کہا کہ ہم زلدی سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو میں نے کہا یار میں آپ بنا چکیوں سپنج وغیرہ آپ کر لو کوئی بات نہیں تو خیر یہ اس طرح سے ایٹ میں کو انہوں نے مدرز ڈے سیلیبریٹ کیا اور صرف انہوں نے ہی نہیں جو چھوٹو میں نے کیک میں نے بنایا تھا یہ میں نے اپنی مدر ان لوگ کے لیے بھی بنا لیا تھا کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بھئی جو دوسرے بچے ہیں وہ تو اپنی ملما کے لیے آرڈر کر کے بنوارے ہیں اور جو ہم بنا سکتے ہیں تو وہ کیوں پیچھے رہے ہیں مطلب ہمارے گھر کی جو سب کی ماں ہیں ایسے تو میں بھی ایک ماں ہوں اور میری دیورانی بھی ایک ماں ہاں ہیں بٹ ہماری جو سب کی ماں ہیں ان کے لیے کیوں کیک نہ بنایا جائے تو جو چھوٹو الامینی کیک ہے وہ میں نے اپنے گھر کے لیے بنایا تھا کیونکہ میرے گھر میں بھی کیک دیکھ دیکھ کے کھا کھا کے سب کا دل بھرا ہم لوگ کوئی اتنی شوق سے نہیں کھاتے دو میں ہی ختم کرتی ہوں کیک کو اور کوئی بھی شوق سے نہیں کھاتا میرے بچے بھی نہیں اور کوئی بھی نہیں بس چھوٹی بیٹی تھوڑا وہ دیکھ کے ڈیکریشن بغیرہ مانگتی ہے لیکن اتنی شوق سے وہ بھی نہیں کھاتی اور یہ کچھ ٹاپرز بغیرہ لگائے تھے اس کے اوپر بس یہ اس کے ساتھ فائنل لکھ تھی اور اس کیک کے میں نے کیا چارج کیوں گے اس کیک کے میں نے ایٹ فپٹی چارج کیے تھے آپ لوگوں کو زیادہ تو نہیں لگے نا ہوپ کی زیادہ نہیں لگیں گے مدرز دی کی جو بھی ڈیل بغیرہ ہے میں بہت لیٹ اپلوڈ کر رہا ہوں یہ ان کا ریویو ہے لائک کر دیجئے گا